فیصل چوک میں رحمان پلازا میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹی میں آگ بجانے میں اس وقت مصروف ہیں پلازے کی دوسری اور تیسری منزل پر کئی افراد پھس گئے ریسکیو کی دو سنورکل گاڑیاں شہریوں کو ریسکیو کر رہی ہیں ریسکیو زرائے جو ہیں وہ اس وقت موقع پر پہنچ چکے ہیں اور امدادی کاریوائیوں میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو زرائے یہاں پر موجود ہیں امدادی کاریوائیاں کر رہے ہیں فیصل چوک رحمان پلازا میں آگ بھڑکی ہے ہمارے ساتھ حسن خالد ہے اس وقت کی تازہ ترین کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے حسن بتائے گا کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا یہ ایک ٹوینز روڈ سی سی پیو آفیس کے بلکل سامنے واقعہ رحمان پلازا ہے جس کی بیسمنٹ میں اچانک آگ بڑا کچھ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بیسمنٹ کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے اور بیسمنٹ کے اندر اس وقت گہرے دھومے کے بادل ہیں اور آج زدگی کے پاس چار منزلہ پلازا کے دوسری اور تیسری منزل میں درجلوں افراد جو ہیں وہ بس چکے ہیں جن کو ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور دیگر اندازی ٹیمیں اس موقع پر موجود ہیں اور ریسکیو کی جانت سے اب تک تقریباً پندرہ سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جن میں سے چار افراد جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے دوئے کی وجہ سے جن کو قریبی حسطال پوری طور پر منتقل کیا گیا ہے ریسکیو کی جانت سے ریسکیو کرنے کا آپریشن جو ہے وہ جاری ہے دو سنارکل گاڑیوں کی مدد سے جو لوگ فلازے کے اندر پھرسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے فلازے کے شیشے طور کر دوئے کے احراج کو ممکن بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت فلازے کے اندر جو ہے وہ گہرے دوئے کے بادل جو ہے وہ چھا چکے ہیں جو کہ سانس رکنے کا باعث جو ہے وہ بند رہے ہیں جس کی وجہ سے چار افراد بتایا جا رہا ہے کہ بے ہوش ہو گئے ہیں جنہیں گنگا رام ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے اور مزید افراد کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر فلازے کے اندر مزید کوئی لوگ فتے ہوئے ہیں تو ان کو پوری طور پر ریسکیو کیا جائے جانے نقصان ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ جیسے ہی آگ لگی تو بہت سے لوگ ہیں وہ کھرکیوں کی جانب آگے تھے اور اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے وہ آوازیں لگا رہے تھے جس پر ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو نے تین مقامات سے لوگوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا ہے کھرکیاں طور کر اور فلازے کے اندر اس وقت بیسمنٹ کے جانے اپنے ریسکیو کے جانے سے آگ بجانے کا سلسلہ جاری ہے بتایا جا رہا ہے کہ آگ جو ہے وہ شارٹ کھڑکٹ کے باعث لگی ہے کیونکہ فلازے کی بیسمنٹ میں تمام تر جو الیکٹرکس کا نظام تھا جو بجلی کا نظام تھا وہ بیسمنٹ کے اندر موجود تھا جہاں پہ شارٹ کھڑکٹ ہوا جس کی ویسے آگ لگی اور پورے پلازے کے اندر دعا ہی دعا ہو گیا اس وقت ریسکیو کی تقریباً سات سے آٹھ گاڑیاں جو ہیں وہ امدادی ٹیموں میں حصہ لے رہی ہیں کے علاوہ فائر برگیڈ اور ایزی کا عملہ بھی موقع پر موجود ہے کیونکہ خوری طور پر جو بے ہوش ہونے والے افراد ہیں ان کو ریسکیو کر کے ہوسٹ پر منٹکل کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانت سے لوگوں کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے تاکہ ریسکیو کسی بھی قسم کے امدادی آپریشن میں مشکلات پیش نہ آئیں اس وقت ریسکیو کا جو عملہ ہے وہ پلازے کے اندر بھی داہل ہو چکا ہے تاکہ پلازے کے اندر جو موجود دفاتر ہے ان کو چیک کیا جائے کہ کوئی شک بے ہوش تو نہیں ہے یا اس کو کسی قسم کسی بھی امداد کی ضرورت تو نہیں ہے تاکہ ان کے ساتھ پولیس کیا جا جا سکے درجلوں افراد اب تک ریسکیو کیے جا چکے ہیں سمارکل گاڑیوں کی مدد سے درجلوں افراد ریسکیو کیے جا چکے ہیں اور مزید اندادی کا روایہیں اس وقت کی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ رہے گا حسن خالد آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصل چوک پہ یہ رحمان پلازا ہے جہاں پر آتزدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی امدادی ٹیمیں آگ بجانے میں مصروف ہیں اور پلازا کی دوسری اور تیسری منزل پر کئی افراد پھنس گئے جبکہ درجلوں افراد ہیں جن کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور موقع پر ہی امدادی طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے ریسکیو کی دو سٹنانکل گھاڑیاں شہیوں کو ریسکیو کر رہی ہیں حسن خالد کا ایک بار پھر سے رکھ کریں گے حسن بتائے گا اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں اور جو زخمی بھی ریسکیو کیے گئے ہیں ان کی حالت کیسی ہے جی ہاں ریدہ بتائی طور پر ریسکیو نے بتایا ہے کہ چار افراد تھے جن کو بے ہوشی کی عالم میں جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے اور فوری طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے قریبی جو گنگا رام ہاسپیٹل ہے وہاں پر ان تمام بے ہوش افراد کو زخمی جو افراد تھے ان کو منتقل کیا گیا ہے سات سے آٹھ گاڑیاں ریسکیو کی اس وقت امدادی کاموں میں حصہ لے رہی ہیں اور میرا کیمرامین جعفر بٹی اگر آپ کو مناظر دکھا سکے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلازے میں سنارکل گاریوں کی مدد سے اس وقت جو پلازے کے اندر مجود فسے افراد ہیں ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دردنوں افراد کو اب تک ریسکیو کر لیا گیا ہے دو سنارکل گاریاں ہیں جو کہ اس وقت ریسکیو کر رہی ہیں اس کے علاوہ سیڑی کی مدد سے بھی جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے پلازا کی جو بیسمنٹ ہے اس بیسمنٹ کے اندر اچانک آگ لگی جس سے پورے پلازے کے اندر دعا ہی دعا ہو گیا جس سے لوگ جو ہیں وہ ایک کیمیکل دعا کی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوش ہونا شروع ہوئے ان کا سانس رکنا شروع ہوا لوگ باگ کر کھرکیوں کی جانب آئے تاکہ وہ اپنے آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے مدد کا مطالبہ کر سکے اطلاع ملنے پر ریسکیوڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم میں جب یہاں پر پہنچی تھی تو تقریباً پانچ گاریاں تھی لیکن اب یہاں پر آٹھ گاریاں اندادی کاموں میں حصہ لے رہی ہیں ایک جانب سنارکل گاریوں کی مدد سے لوگوں کو جو لوگ فسے ہوئے ان کو ریسکیو کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب جو آگ بجانے والے عملہ ہے وہ اس وقت بیسمنٹ کے اندر موجود ہے اور آگ بجانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مزید گاریاں طلب کر لی گئی ہیں اور سڑک کو اس وقت عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تاکہ ریسکیو کو کسی بھی قسم کے آپریشن میں مشکلات جو ہے وہ پیش نہ آ سکے پولیس کے باری نفری بھی اس وقت موجود ہے اور ریسکیو کے ساتھ اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہے غیر مطلقہ افراد کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا اور اس کے علاوہ جو ٹریفک ہے اس کو ڈیورڈ کر دیا گیا ہے اس سڑک کے اوپر جو ہے اس وقت ریسکیو عملہ جو ہے وہ ہتلمکان کوشش کر رہا ہے کہ ہر ممکن صورتحال کے پیش نظر جو لوگ اندر فسے ہوئے ہیں ان کو بغیر کسی جانی نقصان کے فوری طور پر ریسکیو کیا جا سکے سٹیرز کے راستے سے سیڑیوں کے راستے سے بھی ریسکیو کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پلازے کے اندر جا چکے ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اب تک تقریباً درجنوں افراد جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے ہیں جن میں سے چار افراد بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ بے ہوش ہو گئے تھے جن کو فوری طور پر قریبی ہاسپیٹل منتقل کیا گیا ہے اور ریسکیوڈبل وان ڈبل ٹو کا یہ کہنا ہے کہ پورے پلازے کا سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے دفاتروں کو چیک کیا جا رہا ہے شیشے توڑ کر تالے توڑ کر کمروں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اندر مجود ہے تو اس کو فوری طور پر ریسکیو کیا جائے اور ریسکیو کرنے کے بعد اس کو فوری طور پر ہاسپیٹل منتقل کیا جائے چاکہ کسی بھی قسم کا جانے نقصان نہ ہو سکے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ اندر بھی مزید کتنے افراد فسے ہوئے ہیں ریسکیو کی جانب سے چیک کیا جا رہا ہے کہ اگر مزید کوئی شخص پلازے کے اندر مجود ہے تو اس کو بھی فوری طور پر ریسکیو کیا جا سکے اس پلازے کی جو بلائی منزل ہے پہلی منزل ہے اس پہلی منزل میں ایک نیجی بینک بھی مجود ہے جیسے ہی آگ کی اطلاع ملی تو بینک کو فوری طور پر بند کر کے جو عملہ ہے اس کو باہر نکال دیا گیا تھا اور دیگر جو تیسری اور چوتھی منزل پر لوگ افراد فسے ہوئے تھے چونکہ دعاں پر جانے کے وحیث ہیں ان کے لیے نکلنا مشکل تھا اس لیے انہوں نے کھڑکیوں پر آ کر اپنے جانے بچائی ہیں اور ریسکیو ریبل وان ڈبل کو کی جانب سے امدادی کاروائیاں جو ہیں وہ اس وقت کی جا رہے ہیں فائدہ مائر ساتھ تفصیلن آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ